بسم اللہ الرحمن الرحیم نامِ کتاب وہ مسیحہ نفس مرزا کی نکاح جنرل دہیمی پر پڑی اور اپنی قرام حالت پر اب بھی اکڑ اور غرور کا چھوٹا لعبادہ ڈالے ہوئے تھا مرزا نے اس سے تابع کرنے کو کہا تو اس نے کہا میں ہمیشہ ملک اور قانون کا وفادار رہوں گا کیونکہ میں حکومت شہن شاہی کا جانسار ہوں اور اس ملک کی شرابت و عزت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے امادہ ہوں گویا اسے ابھی بھی بچانے کی امید تھی یہ وہی شخص تھا جس نے تہران کی سرکوں پر سرعام گولی چلانے کا حکم دیا تھا ملک کی پوجی قوت کی سربراہی اور شراب کا عطا کرتا نشان لیاقت اور مقتلی پاناوین کا نشہ تھا جو ابھی اس کے سر سے نہیں اترا تھا کنڈل ناجی تو گھرائے جا رہا تھا دھوڑے پدن والا اور ترلشت لہچے کا مالک یہی وہ کنڈل تھا جس نے اسپہان میں قتلیام کا حکم دیا تھا نا جب آباد اسپہان کے ہولناک حادثے کا ذمہ دار بھی سیدھے سیدھے یہی شخص تھا جس سے وہ کسی طرح بھی انکار نہیں کر سکتا تھا اس وقت رہائی کے لیے اس کی معافی اور رحم کی بھیگ ماغنا جال میں بھنسے کسی بڑھی لومڑی مکاری سے کم نہ تھا جو آخری وقت تک جان بچانے کے لیے مقتلی جانے چلتی ہے میزہ کے نگاہ خسندات کے جھیرے پر شاہی مردنی پڑی انہیں وہ زمانہ یاد آ گیا جب وہ شاہ کے نتیگیوں میں سے تھا اور اس کی صفاقیت شہر عام رکھتی تھی عدالت میں خسندات بیٹھوئے طلافات اور انکشافات کیے وہ یقین سننے کے لائق تھی اس نے بتایا کہ شاہ کے فرار کے بعد اس کی کوشش تھی کہ اپنے مخصوص حوج کے ذریعے شہر تیران کو اپنے کمزے میں لے لے اور بکتیار کو ہٹا گئے پورے ملک کا بادشاہ بر بیٹھے اور بائی بہمن کی بدر راہی جنرل رحیمی میجر جنرل ربی اور دیگر جنرلوں کے ساتھ مر کر انقلاب کو کچھلنے کا جو منصوبہ بنایا تھا اس میں خسر اداد کی سمیداری یہ تھی کہ تیران کے ہر ساس علاقوں میں پیراشور کے ذریعے پوجیوں کو اتارا جائے خاص طور پر مدرزہ علوی کے اطراف میں جنگہ کام امام خمینی اور ان کے تمام ساتھیوں کا کام تمام کرنا تھا مرزا نے مصطفیٰ کی ہمراہی میں عدالتی حکم کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ان چاروں کو اپنی تحویل میں لے لیے رسمی کاروائی ہو جانے کے بعد مرزا نے ہر ایک کے پیچھے ایک مسئلہ سپاہی کو معمور کیا محسن شکوری روح اللہ اور اکبر نہائید جامعہ دستی سے ایک ایک مجرم کو سمالے ہوئے تھے عدالتی حال سے باہل لاکہ مرزا نے ان سب کو آنکھوں پر پٹیا بات دی اور پھر انہیں لیے ہوئے مدرزہ علوی کی چھت پر چل پڑے ادھیرے میں بھی نسائری اور ناجی کے بدن کی کمکپاہت محسوس کی جا رہی تھی نسائری پر ایسا خوف تاری تھا کہ وہ چل نہیں پا رہا تھا مصطفیٰ نے آگے پڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے سیڑھی پر اوپر چڑھانے میں مدد کرنے لگے نسائری نے کابتے ہوئی نہیں آواز کے ساتھ پوچھا ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے اپنے آپ کو ملنے کے لیے تیار کر لو یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے یہ کافیلہ جب چھت پر پہنچا تو وہاں کچھ خبر نگار بہلے ہی سے موجود تھے اور چند دیگر افراد بھی انقلابی عدالت کے ساتھ شدہ بھانسی کے پہلے حکم کو عملی چامہ پہنٹھے ہوئے دیکھنے کے لیے موجود تھے شہر تیران پر سنلٹا چھایا ہوا تھا مرزا نے جاروں کو دیوار کی طرف رکھ کر کے سفے بستہ کھڑا کر دیا چند جوان ہاتھوں میں بندوں کے تھامے آگے بڑھے مصطفیٰ نے ان کی جانب دیکھا اور بلند آواز میں بولے ان مجرموں کو اسلامی انقلاب کی عدالت نے موت کی زیادہ سنائی ہے اگر کوئی شخص بگزیا جاتی مقصد کے تحت ان کی جانب بھائر کرے گا تو وہ قاتل شمار کیا جائے گا حکم خدا کا حکم ہے ہماری نظر میں پقت اور پقت مرضی خدا ہونی چاہیے یہ سنتے ہی بندوں کی ننیاں نیچے ہو گئیں پھر مرزا نے چار افراد کو معمور کیا وہ اپنی اپنی بندوں کے سبھالے آگے بڑھے مصطفیٰ نے ایک بار پھر مجرموں کے کرتود اور علالتی بھیسلے پڑھ کر سنایا سبھی کی نگاہیں مجرموں کی جانب تھی سنناٹہ چھایا ہوا تھا کہ مصطفیٰ کی بلند آواز بوجھی فائر فائر کی آواز شہر تیران پر چھائے سنناٹے کو دور تک چیرتے ہوئی چلی گئی ایک نجزے کے لیے موجودین پر بھی جھت پر پڑھی چار لاشوں کی طرح سکوت تاری تھا پھر اللہ حبر کی آوازیں پلند ہونے لگیں مرزا آگے مڑھے اور چاروں لاش کا مشاہدہ کیا اور ان کی موت سے مطمئن ہونے کے بعد نہ جانے کیوں آسمان پر پھیلے انگین سیتاروں کو دیکھنے لگے شاید مرزا اپنی گزشتہ زندگی کے سبھات پلٹ رہے تھے انہیں وہ دن بکو بھی یاد تھا جب امام خمیلی کے ایک بیان کو پڑھ کر ان کی زندگی کے تمام پیمان ہی بدل گئے تھے آج ان کی زندگی کے چوبیس برس گزر چکے تھے جن کے پچھلے آٹھ سال میں ان کی شخصیت بدل کر رہ گئی تھیں آٹھ برس پہلے والے آزاد منش محمد برو جردی کہاں اور سیمیتاریوں کے کوہ گناہ کو سبھاننے والے مرزا کہاں لیکن ان گزشتہ برسوں میں مرزا اتنے فکر مند نہ رہے ہوں گے جتنا آج انقلاب کی کامیابی کے بعد آئندہ سے مطالق فکر مند تھی گیارہ پروری کو پہنچ کے افسروں نے قوم کے سامنے اسلحہ ڈالنے کا اعلان کر دیا تھا ان کی گرمتاری کے ساتھ ہی انقلاب کی کامیابی کا ڈنکہ بچ گیا اور جشن آزادی کا آغاز ہو گیا عوام ایک صدہ تھی اور انقلاب کی راہ میں شہید ہوئے لوگوں کے نام پر نعرے برند ہو رہے تھے انقلاب مخالق اناسٹ سے جہاد مرزا کی ذمہ داری ابھی بھی سکت تھی وہ اب بھی مدرسہ عروی میں حفاظتی ٹیم کی سربراہی کر رہے تھے امام سے ملاقات کرنے کے لیے پوری ملک سے لوگ چھوک درچوک چلے آ رہے تھے انقلاب اسلامی عدالت کی تشکیل دی گئی جس میں شاہی حکومت کے بڑوں پر ایک ایک کر کے مقدمہ چلایا جا رہا تھا جن کے ہاتھ عوام کے کھون سے رگے پائے جاتے تھے بھاسی کا پندہ ان کے گلے پر قصد دیا جاتا مجرموں کی رکھوالی بھی ایک مسئلہ تھی اور جیل کی سمیداری بھی مرزا کی حصے میں آئی مرزا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک عوامی بوجھ کی تشکیل میں بھی مضروب تھے ان کا ارادہ تھا کہ ایک مضبوط منظم بوجھ بنا کا انقلاب کی حفاظت اس کے سپورد کریں پاسداران انقلاب نامی اس بوجھ کے سریعے اسلام انقلاب کی مکمل حفاظت کا سامان ہونا تھا امام خمینی کے کمچر رچھانے سے مرزا کو پورا وقت مل گیا تھا کہ وہ پاسداران انقلاب کی تشکیل کے لیے ہر ضروری کام تیز تھے انجام دے سکیں تیران میں باقی عشرت آباد نامی چھانی جس کا نیا نام اب امام اصل کے نام پر رکھا گیا تھا پاسداران انقلاب کی پہلی چھانی بنی تھی مرزا کی رہبری میں پاسداران انقلاب کا پہلا کام شر پسندوں اور انقلاب مقالب سرگرمیوں میں ملویس لوگوں کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلانا اور انہیں ان کے انجام تک پہنچانا تھا سب سے پہلے سہرائے ترکمن میں کامینز کے نام پر بغاوت کا پرچم پلند کیا گیا جس کی اصلی پشت پناہی استقبار کر رہا تھا مرزا نے اس بغاوت کو کچھلنے میں بڑا کردار ادا کیا اس کے بعد قردستان میں انقلاب کے خلاف آواسیں پلند ہونا شروع ہوئے امریکہ اور اسیائر کھولے عام جس کی حمایت کر رہے تھے شاہ امریکہ میں تھا اور ملک میں اپنا تفری پھیلا کر دوبارہ حکومت حاصل کرنے کی فکر میں تھا مرزا اور ان کی کوج حالات پر پوری طلع قابض تھے لیکن دشمن بھی کم طاقت وڑنا تھا اور ہم آدمیوں کے لباس میں کہیں بھی دشمن کے انحصر آمد رفت کرتے ان کا پہچانا چانا سب سے بڑا مسئلہ تھا ان لوگوں نے ایران کے مغربی صوبے کو سیریے اپنی سرگرمیوں کا مرخص قرار دیا تھا تاکہ ایران کی سرحدوں سے بڑی آسانی کے ساتھ اسلحے حاصل کر سکیں ہر دن کردستان سے دردناک واقعات کی خبریں آتی انقلابی پولیس اور خوجیوں کے سرکار دینا انقلاب مخالف انحصر کا سب سے چھوٹا چرم تھا جو وہ روزانہ انچام دیتے تھے وہ لوگ کردستان کو ایران سے جدہ کر کے ایک مستقل ملک بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے سال تیرہ سو آٹھ شمسی ہیسٹری میں پاوہ شہر میں انقلاب مخالفوں کا حملہ اسلامی حکومت کو بہت بڑا چیلنج تھا یہ حملہ امریکی اور ایران کی پشت پناہی میں بھاگیوں کے تیزی سے بڑھتی ہوئی طاقت کا پتہ دے رہا تھا نزدیک تھا کہ شہر پاوہ پر بھاگیوں کا قبضہ ہو جائے لیکن آخری وقت میں ٹاکٹر چمران ہیری کارٹر کے سرکے وہاں پہنچے سرک سپاہ کا ہیڈ کوارٹر اور ان کا ہسپتال ہی اسلامی فوج کے ہاتھ میں رہ گیا تھا اور بھاگیوں اور ان کی مکمل پتہ کی درمیان اسپتال پر موجود یہی حسینی پاتھ دار رہ گئے تھے پاوہ شہر کا ہر سے نکل جانے قطعی لگ رہا تھا یہ خبر امام تک پہنچی امام نے فوج اور سپاہ کو سخت لہجے میں پوری فوجی ساز و سامان کے ساتھ کردستان کوچھ کرنے کا حکم دیا مرزا نے جب یہ خبر سنی وہ اپنے گھر میں تھے اور انہی چھاونی پہنچے اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سپاہیں کے ساتھ سپاہ اور ارتش کے ہمراہی میں پاوے کی طرف چل پڑے امام حکمینی کے اعلان کو سن کر رضا کارانہ طور پر لوگوں کا حجم پاوے کی طرف چل پڑا اور اسی راک آج اور سپاہ کے ساتھ ساتھ بسیجیوں نے پورے شہر پر قبضہ کر لیا بھاگیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر منصوبہ پندی پورے کردستان صوبے میں بھاگیوں کے تمام ٹھکانوں پر حملہ شروع کر دیا اس قاب میں عام لوگ پڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دے رہے تھے ساتھ بکیاں علاقوں کو بھی اسی راہ سے پاہ نے باگیوں کے کمزے سے نکال لیا تھا ملکوں کو بار دینے کی یہ ایک بڑی سازش تھی چیمہ میں خمینی کی تدبیر اور پوجہ اور عمام کی سہمتوں سے ناکام بنا دی گئی مرزا اچھی طرح جانتے تھے کہ انقلاب مخالب اناسٹ شرارتوں سے ہرگی باز نہ آئیں گے لہٰذا انہوں نے کردستان میں ہی کچھ دنوں تک رکے رہنے کا فیصلہ کیا انہوں نے مغربی ایران میں سپاہ کے سربراہی کے حیثیت سے باکتران شہر کو اپنا ہٹکوارٹر بنایا تاکہ عمام اور سپاہ کے مشتر کا پہنچ گھنہ سم کر کے کردستان کو انقلاب مخالب اناسٹ سے پوری طرح آزاد کرا سکیں مسیحہ کردستان میں مرزا نے انیس سو انیاسی کی گھرمیوں سے لے کر انیس سو تیرہاسی تک یعنی اپنی عمر کے تقریباً چار سال کردستان کے مسائل حل کرنے میں سر ہو گئی یہ عرصہ نہ صرف ان کے لئے بھاری مشرکتوں کا حامل تھا بلکہ خود انقلاب اور اسلام کی تاریخ کا یہ سب سے زیادہ حساس اور بڑی نشواریوں کا زمانہ تھا اس بات سے کم ہی لوگ واقع ہیں کہ کردستان کی آزادی اور محلے سے صرف زد انقلابیوں کی چھنے نکال کر مرزا نے ملک کے استقلال اور آزادی کو کتنی تقویت بخشی مرزا کی زمتوں کے یہ چار سال ایک طرف اور ان کی بقیہ جھپا کر زندگی ایک طرف ان ایام میں مرزا نے بڑی مشاکتیں اٹھائی تاں جا کر اپنے ملک کی ایک ایک بالشت زمین دشمنوں کے کمزے سے واپس چھین کر ملک کے استقلال کو استقام بخشا اور انقلاب کو ان کے شرط سے محفوظ کر دیا مرزا کی سوارے حیات میں مذکورہ ایام کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے جس کے خائرانہ مطالعے سے ہی واقعے کی تمام پیونوں سے واقعیت حاصل کی جا سکتی ہے ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ دشمن سے آمنے سامنے کی جنگ چھاپا مار جنگ سے بہت آسان ہوتی ہے مرزا کردستان کے سیاسی حالات اور وہاں کے جگرابیائی تقاضوں کے تحت مارکہ کے بورے وہ چار سال چھاپا مار جنگ میں مذکور لہے ظاہری طور پر دشمن کے پاس نہ کوئی کمینگاہ تھا اور نہ مشخص مہاد دشمن عوام کو ڈھال بنائے انہی میں گھلے ملے رہتے اس طرح وہ پورے علاقوں میں حیلے ہوئے تھے مذکورہ ایام میں ان کی صحیح علمہ دہامت بہت بڑی ہوئی تھی مرزا نے 1989 میں ہی باقتران سے اپنے مہم کا آغاز کیا ان کا پہلا قدم لشکر اور باقاعدہ فوجی سازو سامان کا جمع کرنا تھا جنگ کے لئے ملک بھر سے رہزہ کارانہ طور پر جمع ہونے والے افراد مرزا کے منصوبوں کے لئے کافی نہیں تھے اس لئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا گئے خود کردستان کے گھڑی گوشوں سے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ایک مقامی فوج بھی تشکیل دی جائے مرزا کا پہلا حدب یہ تھا کہ مسلم قرد عوام کا حساب سید انقلابیوں سے جدہ کیا جائے مرزا دیکھ رہے تھے کہ روزانہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعلق فوجی قیم کی طرف رجوع کرتی ہے تاکہ فوج میں شامل ہو کر سید انقلاب انعاصف سے جنگ کری کردی عوام سے تشکیل یا اپتہ ایک فوجی تنظیم بنانے کی فکر نے اس وقت اور تقویت پائی جب حکومت وقت نے حسن نیت نامی ایک وقت زید انقلابیوں کے ساتھ بات جیت کرنے کے لئے کردستان بھیجا مقصد یہ تھا کہ مذاقعات کے ذریعے ہنگا میں کوپل حال خاموش کیا جائے اس کے لئے فوج اور سپاہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس آ جائے اور کردستان کے معاملات میں کسی قسم کی مذاقلت نہ کریں مرزا پہلے سے ہی اچھی طرح حقات تھے کہ یہ سید انقلابیوں کی ساتھش ہیں یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ مذاقعات اور سلو کے بہانے سپاہ اور فوج کردستان سے نکل جائے اور وہ لوگ آسانی سے حالات پر دوبارہ تسلط قائم کر سکیں مرزا کا انتاظہ بلکل درست ثابت ہوا کہ کردستان کے دہی علاقوں پر بھی سید انقلابی ناسم نے مسلحانہ قمضہ کر لیا ساتھی یہ لوگ صوبہ باقتران اور مغربی آزربائی جان کے بعض علاقوں پر بھی قابض ہو گئے اور در حقیقت کردستان کو سید انقلابیوں کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے شہید چمران اور دیگر انقلابی سپاہیوں کی عظیم زہمتیں رائے گا ہو گئیں اور کام دوبارہ سے شروع ہو گیا انہیں مسائل کے متنظر مرزا نے فیصلہ کیا کہ خود کردستانی عوام سے ایک چھوٹی سی پورت تشکیل دی جائے جس کا نام انہوں نے سازمان پیش مرگان مسلمان کردھ رکھا اس چھوٹی سی عسکری تنظیم نیاغی چنکر سپاہ کی ہمراہی میں بہت محصر قدم اٹھائے مرزا نے گروہ کی اندر سے کامیاران شہر کو آزاد کلا لیا جو کوملہ گروہ کا مرکز تھا کامیاران کی آزادیں مرزا کے لیے آئندہ کی بڑی کامیابیوں کے لیے پہلا زینہ ثابت ہوئی مرزا نجات دہندہ اور کردستان کا مسیحہ جیسے لقب سے یاد کیے جانے لگی انہیں یہ لقب محصر ان کی اسکری وطوحات کی بینہ پر نہیں ملا تھا بلکہ ان کی نیک نیتی بہترین اخلاق اور جندہی گھل مل جانے والا میزاج اس کا بائد بنا تھا کہ پورا علاقہ ان کے بلند اخلاق پاکیزہ کی دار از محمد حسمخ میزاجی اور وضائم کے تین ان کی سنجیبی کا خلدادہ تھا مرزا درخواست کی گئی کہ تہران واپس آگر سپاہ کی سربراہی کا عوضہ سبان لیں لیکن انہوں نے اس بشکش کو قبول نہیں کیا اور کردستان میں رہ کر ہی مقامی قوض کی کمان سبانے رہنے کو ترشیح دی کردی عوام سے روز بروز ان کے تعلقات گہرے ہوتے چلے گئے ان سے مرزا کو چوتی لی لگاؤ پیدا ہو گیا تھا اسی بنا پر مرزا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ علاقے کو پوری طرح آزاد کرانے کے ساتھ ساتھ مہا کی ترقی اور آبادکاری کے لیے پوری کوشش کریں گے مرزا نے زید انقلابیوں کے ساتھ ساتھ علاقے سے جہانت اور فکر و گربت کو بھی باہر نکالنے کے لیے جتو جہد شروع کر دی مرزا نے باقتران میں اپنے قیام کے چند ماہ بعد یعنی انیس سو ستہستر کے اسپند ماہ میں اپنے خاندان کو بھی وہیں بولا لیا یہ اسی وقت تکی بات ہے جب مرزا کے گھر دوسری اولاد کی شکلوں میں سمیہ نے بھاکھیں کھولی تھی مرزا سے پا کے دو چوانوں کے ہمراہ سنندر سے باقتران چاہ رہے تھے راستے میں بھیڑ تھی سب ہی گاڑیاں گھروپ سے پہلے اپنی مندل تک چند پہنچنا چاہ رہی تھی مرزا اور ان کے ساتھ ہی سادہ نباس میں تھے گاڑی مرزا چلا رہے تھے ان کی رفتار زیادہ نہیں تھی اب سے ایک ٹرک آگے نکل چاہتا تھا اس کا ڈرائیور بھار بھار حال نبجا رہا تھا مرزا کی کوشش یہ تھی کہ گاڑی کو سڑک کی داہنی چانے گتار دے تاکہ ٹرک آگے نکل سکے لیکن سامنے سے آنے والی گاڑیاں موقع نہیں دے رہی تھی ادھر ٹرک والا کئی مرتبہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے نکل جانے کی ناکام کوشش کر چکا تھا اب وہ گصے میں لگاتار ہرن بجا رہا تھا ساتھی ٹرک کی اگلی روشنی کو چلا بجھا رہا تھا مرزا پوری کوشش کر رہے تھے کہ ٹرک کو آگے نکل جانے تھے لیکن کامیاب نہ ہو سکے تھے لیکن آخر کار کافی جد وزہت کے بعد ٹرک کو آگے نکل جانے کا موقع مل گیا لیکن آگے نکلتے ہی ٹرک مرزا کی گاڑی کے ٹھیک سامنے آ کر اچانک ہی رک گیا مرزا نے بھی بریک پر اپنی ساری کو اثر پکر دی ولنہ شاید ان کی گاڑی ٹرک سے ٹکرا ہی جاتی ساتھی ٹرک ڈائیور ٹرک پر سے کوچ پڑا وہ ایک کبھی جسامت کا مالک تھا دہانے کو ٹھاکے لینے والی اس کی موٹی موچوں نے اس کے چہرے پر ٹرک کی پیدا کرنے کی تھی وہ گستے میں بھرا گیا مرزا کی گاڑی کی طرف لپکا اور دروازہ کھول کر مرزا کو گاڑی پر سے گھسیٹ لیا اس کے موہ سے مغلزات کا توفان مر رہا تھا اس نے مرزا کو گریبان سے پکڑ کر باہر نکالا اور جب تک مرزا کچھ کہتے سمجھتے وہ ایک ہاتھ چھاڑ چکا تھا یہ دیکھ کر مرزا کے ساگیوں نے ٹرک ڈائیور پر حملہ کرنا چاہا لیکن مرزا نے انہیں روک دیا اور ڈائیور سے کہا ہمیں مارک کا نام سے گلتی ہو گئی ڈائیور کا گصہ پوری طرح تھنڈا نہیں ہوا تھا اور گالیاں بکتا ہوئے اپنے ٹرک کے طرف پلٹ گیا ایک سپاہی نے اس پر حملہ کرنا چاہا وہ چاہتا تھا کہ ڈائیور سے کہیں اے بے عدب نہ ہنجار کیا تم چانتے ہیں کہ تم نے کس پر ہاتھ اٹھایا ہے لیکن مرزا نے اسے روکتے ہوئے کہا ارے کوئی بات نہیں یہ خدا کا بندہ ڈائیور ہے ایک زہمت کشمہ دھور کھاڑی چلانا ایک تھکا دینے والا کام ہے اب کچھ کہیں گیا غصے میں تھا چانے دو خدا ایک بات سے راضی نہ ہوگا کہ اب ہم اسے اور زیادہ پریشان کریں تینوں گاڑی پر دوبارہ سوار ہوئی ترحانہ کی مرزا کے ہمراہی اس واقعے سے بہت آثرتا تھے وہ بچینی کے ساتھ ٹرک کو دور خوطہ دیکھتے رہے اسی رات باکتران میں واقع سپاہ کے اردگرد سپاہ کے اردو گاہ میں مرزا اپنے دفتر میں بیٹھے کسی گاہ میں ملگول تھے تب ہی باہر سے کچھ آوازیں آنے لگیں مرزا نے وہاں موجود ایک سپاہی سے کہا دیکھو باہر کیسا شور ہے سپاہی دفتر سے باہر نکل گیا کچھ ہی دیر میں واپس پلٹ آیا اس نے اطلاع دی کی ایک ٹرک ڈائیور سننزد سے آیا ہے وہ سامان کو ابھی اتروانا چاہتا ہے بہن چندی میں ہے کہہ رہا ہے ٹرک کو فوراں خالی کر دیا جائے کیونکہ وہ فوراں واپس جانا چاہتا ہے مرزا نے کہا اسے یہیں لے آؤ ٹرائیور کو دفتر میں لائیا گیا درہلا کہ وہ اب بھی گھسے میں تھا اور اور پول بکے جا رہا تھا مرزا سپاہ کی بردی میں ملبوس اپنے کرسی پر سر جھکا ہے کاغذات میں ملبوس تھے ڈائیور کے پہنچنے پر سر اٹھا کر دیکھا مسکرہ کے کہنے لگے کیا بات ہے دوست تم پھر شور گل مچا رہے ہو ڈائیور دروازے پر ہی ٹھٹک کر رہ گیا تھا کچھ بول ہی نہ سکا گویا گوگا ہو اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کی سپاہ کے اتنے بڑے عوضے پر پائز یہ وہی جوان ہے جسے اس نے کچھ گھنٹوں پہلے امارہ اور گھانیاں بکی تھی وہ ہاتھ چھوڑ کر بری طرح معذرت طلب کرنے لگا ندامتوں پر شمانی اور خوف وحراز کے ملے جلے آسان نے اس کے پورے مچود کو ڈھاپ لیا تھا مرزا بولے ارے اسے بھول جاؤ یہ بتاؤ ابھی تمہارا کیا مسئلہ ہے ٹرائیور نے کہا باترین کی سپاہ کے لیے اپنے ٹرک پر کثمان لائیا ہوں اب یہ چاہتا ہوں کہ جلد اچھلد اسے آپ لوگوں کی حوالے کر کے لوڑ جاؤں لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ کل ہی حساب بے باگ کریں گے مرزا نے ٹیڑی اون پر امبان کے ذمہ دار کو ہدایت دی کہ اس ٹرک ڈائیور کو جلدی ہے اس کا ٹرک بھی ابھی کھالی کر کے اس کا حساب کر دیا جائے اس کے بعد ٹرائیور سے مقاطب ہوئی ہے اور کہا جاؤ اس کی آکھیں بھیگی ہوئی تھی اچانک اس نے آگے پڑھ کر اپنے آپ کو مرزا کے قدموں پر گرا دیا اب اس کی زبان پر مغلیزات کے بجائے مرزا کی دعائیں تھیں مرزا کردستان سے اس طرح جنگ گئے تھے کہ وہاں جو بھی مشکل در پیش آئی انہی کی طرف رجوع کیا جاتا وہ جانتے تھے کہ کردی عوام سے سب سے زیادہ ہمدرتی مرزا کو ہے لوگ اپنے گھرے لوگ اور پسوسی مسائل بھی مرزا سے ہی حل کروانا چاہتے تھے وہ مہی سپا کے ایک ذمہ دار افضل نہ تھی بلکہ وہ تو کردیتان کی ہر چھوٹے بڑے گھر کی ایک قابل دھیمات عرض تھے صوبہ کے ہر طرح کے مسائل وہی حل کرتے شہر سے لے کرتے ہی علاقوں تک ہسپتال اور مدارس کا قیام ہمتانی سہت کا حصولوں کا عشر قومی طبیع انداز اسی طرح آبادکاری کے تمام مسائل حل کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں یہاں تک کہ لوگوں کی کریلو ضروریہ جیسے آٹا تیل شنکر چاول اور گوشت وغیرہ کی تقسیم میں بھی دخالت رکھتے تھے اپنا اچھا خاصہ وقت صوبہ کی ترقی کے ذمہ دار لوگوں اور ریاست کے عوضہ داروں کے ساتھ میٹنگ پر سرچ کرتے صوبہ کے چھوٹے بڑے سبھی عوضہ داران ان کے محبید مشوروں سے بہرہ مند ہوتے ان تمام مجبولیات کے ساتھ ساتھ مرزا نے خوش سپا اور مسلح عوام کے بیچ بھامی تانمیل سے ایک ایسے مضبوط لشکر کی بھانا ڈالا جسے صوبہ کوزید انقلابیوں سے آزاد کرایا جا سکی انہیں تیرہن واپس آ کر سپاہ کی وزارت قبول کرنے کی پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے اسے مستقید کرتے ہوئے کہا میں ایک ترسی کا شاگرد ہوں کہاں میں اور کہاں وزارت میں کردستان آیا ہوں تاکہ جہاں کی مستضب عوام کی خدمت کر سکوں وہ لوگوں کی خدمت میں اس قدر دوازے اور ان کے ساری سے کام لیتے کہ جب دوسروں کے ساتھ کسی کام کو کر رہے ہوتے تو یہ شخص یہ مشخص نہ ہو پاتا کہ کمانڈر اور سربراہ وہ ہیں یا کوئی اور ایک رات مجبورن ایک کینپ پر لکنا پڑا آدھی رات میں جب سب سو رہے تھے تو ایک افسر کی آواز سنائی دی وہ کہہ رہا تھا یہاں کچوکی دار کہاں گیا سارے سپائی کہاں ہیں کہ کوئی سپائی یہاں پہرہ نہیں دے سکتا مرزا اس میران کے ساتھ اپنی جہاں سے اپنے اٹھے اپنی جہاں سے اٹھے اسلحہ اٹھایا اور بہارہ کر سوال کیا کس جہاں پڑھنے کے بانی کرنی ہے میں حاضر ہوں رات تاریخ تھی افسر مرزا کو نہ پہچان سکا ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا اور کہہ خودہ تمہارا بھالہ کری چاہو دو گھنٹے بعد میں کسی دوسرے کو بھیج دوں گا مرزا فوجی مہماز پر اسلحہ لیے ہوئے رات ریت بھری بوریوں کے پیچھے مستادی کے ساتھ کھڑے ہو گئے رات کو گرتی رہی صبح کا وقت تھا کہ افسر نے آ کر پوچھا ابھی تک کوئی تمہاری جہاں لینے نہیں آیا مرزا نے جواب دیا کوئی بات نہیں میں یہی نماز پھٹوں گا جوانوں کو چھوڑ دو وہ آرام کرنے افسر کو بڑا تاجب ہویا اس قدر اشار کرنے والا فوجی اب تک اس کی نگاہ سے نہیں گزراتا وہ بہت خوش ہوا اور لوڑ گیا سورج تلو ہونے پر افسر نے فیصلہ کیا کہ اب اس فوجی کی جگہ کسی اور کو بھیج دیا جائے اس قدر کے تحت وہ مرزا کی طرف آ نکلا اور جیسے ہی اس کی نظر مرزا پر پڑی گویا اس کی رو نکل گئی ہو اپنی جگہ گھاڑا مرزا کو دیکھتا ہی رہ گیا مرزا اس کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ میں مجبور ہوں گی شہر واپس جاؤں بننا مرزا ایسے ہی آنہ ذربیت کے مالک تھی جب بردو گاہ میں داخل ہوتے تو عام سپاہیوں کی طرح ان کے بھی تلاشی لے جاتی انہوں نے کبھی بھی خود کو علاقے کا فرما رہا سائل نہ کیا وہ یہی چاہتے تھے کہ ایک معمولی سپاہ کے انوان سے خدمت انجام دیتے رہے اور دوسرے انہیں اس احسیت سے پہچانے ان کی شہادت کے بعد جب ان کی تدابیہ شائع ہوئی تب نہ جانے کتنے سپاہیوں نے جانا کہ ان کے ساتھ پڑپال والی وال کھیلنے والا دوستانہ محبن میں لطیفہ سنا کر ہسنے ہسانے والا مختلف تبریجی پروگرام میں ان کا شریک مختلف تبریجی پروگرام میں ان کا شریک کوئی معمولی فوجی نہیں بلکہ سپاہ کا ایک بڑا افسر تھا ایسا کمانڈر جس نے کردستان میں کیادت کے علاوہ باسمیوسی جنگ میں اپنی عمر کا ایک حصہ مغربی سراحت پر گزارا ہے مرزا 1961 تک باقتران میں مقیم رہے لیکن کردستان کے تمام شہروں کی آزادی کے بعد زد انقلابیوں سے روبرو ہونے کے لیے سردست اور پیران شہر کے علاقوں کی طرف چل گئے ان علاقوں میں حالات ابھی وقابو میں نہیں آئے تھی زوجہ کی سرار پر باقتران سے ارومیلا نقل مکان کر گئے خاص طور پر آیت اللہ اشرفی اسپانی کی شہادت کے بعد خود ان کے لیے باقتران میں رکا رہنا کوئی معلے نہیں رکھتا تھا موسیقی